حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک روز ایک جن سے فرمایا ابلیس اس وقت کہاں ہے جن نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ اسے کیا فرمائیں گے آپ نے فرمایا میں اسے ملنا چاہتا ہوں جن نے عرض کیا حضور آپ میرے ساتھ چلیں مجھے علم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہوگا چنانچہ جن نے حضرت سلمان علیہ السلام کو ساتھ لیا اور ایک دریا کے کنارے لے گیا آپ نے دیکھا کہ شیطان ایک تخت لگائے بیٹھا ہوا ہے ابلیس نے جیسے ہی حضرت سلمان علیہ السلام کو اپنی طرف آتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا حضور آج کیسے میری طرف تشریف لے آئے کیا حکم ہے میرے لئے آپ نے فرمایا میں تو جسے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ نوح انسانی میں تم سب سے زیادہ کس شخص کو محبوب رکھتے ہو کیونکہ جو تمہارا محبوب ترین ہوگا وہی اللہ کی بارگاہ میں مبغوظ ترین ہوگا اس نے عرض کیا یہ میری راز کی بات ہے اگر آپ یہاں تشریف نہ لاتے تو میں اسے ہرگز ظاہر نہ کرتا لیکن مجبوراً عرض کرتا ہوں میرے محبوب ترین لوگوں میں وہ مرد ہیں جو دوسرے مرد کے ساتھ لیوادت کرتے ہیں اور وہ عورت جو دوسری عویت کے ساتھ برائی کرے ناظرین لیوادت کے معنی ہم جنس کے ساتھ بدفیلی کرنا لیوادت کے لیے ایک اور لفظ صدومیت کا بھی استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہم جنس کی ہیں یعنی ایک مرد دوسرے مرد سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے والی حرکت کرے تو اسے لیوادت اور صدومیت کہا جاتا ہے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ بنینوں انسانی کے آغاز سے لے کر حضرت لوت علیہ السلام کے زمانے تک اس عمل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا بلکہ ایسی سوچ بھی نہ تھی پھر اچانک یہ عمل کیسے شروع ہو گیا کہ لوگ اپنے بیویوں تک سے نکاح کرنا بھول گئے اس کی شروعات سے متعلق دو روایات مشہور ہیں جس کا تذکرہ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں کریں گے شام کے علاقے میں صدوم اور اس کے آس پاس کے علاقے بہت زرخیز اور سرسبز تھے یہاں ہر قسم کا اناج جن میں سبزیاں، ترکاریاں، پھل وغیرہ وافر مقدار میں موجود تھے یہی وجہ ہے کہ آس پاس کی بستیوں میں یہ علاقے بہت اہمیت کے حامل تھے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی تھے لوگ ان علاقوں کی طرف جوک در جوک نکر مکانے کرتے اور یہ صدومی لوگ زیادہ عام دورف کی وجہ سے بہت تنگ تھے حتیٰ کہ پردیسیوں کو اپنے علاقے میں آنے سے رکنے کے لیے بیٹھ کنگ کرنے لگے جب کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو ان کا غصہ انتہا کو چھو رہا تھا اس بار جب لوگ جمع ہوئے تو شیطان بھی ایک بڑے شخص کے شکل میں ان کی محفل میں آن بیٹھا اور کہنے لگا کیا تم لوگوں کو یہاں آنے سے رکنا چاہتے ہو سب نے کہا ہاں تم بتاؤ ہم کیا تدبیر اختیار کریں شیطان نے کہا جو لوگ بھی باہر سے آئیں تو انہیں پکڑ کر ان کے ساتھ لیوادت کرنا جب دو یا چار کے ساتھ یہ حرکت کرو گے تو وہ واپس جا کر بتائیں گے اور پھر جو بھی اس گندی حرکت کے بارے میں سنے گا وہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا پہلے تو ان لوگوں نے اس گندے فیل سے نفرت کا اظہار کیا لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ باہر سے آنے والے لوگوں سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے حتیٰ کہ لوادت جیسے گنونے جرمے ملوث ہو گئے اس مقصد کے لیے انہوں نے امرت تلاش کیے امرت اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کے ابھی خط نہ نکلا ہو یعنی ایسا لڑکا جس کی ابھی داڑی نہ نکلی ہو اور نہ ہی داڑی نکلنے کی عمر کو پہنچا ہو الگرس دنیا نے لوادت جس بھی مقصد کے لیے شروع کی وہ اس گناہ عظیم میں اس قدر ملوث ہو گئے کہ وہ اپنی بیویوں تک کو بھول گئے حتیٰ کہ نکاح ترک کر دیئے اگر نکاح ہو بھی جاتے تو وہ غریب لوگ عورتوں سے نکاح کرتے وہ بھی مجبوری کی حالت میں لوادت کو کس نے شروع کیا اس کی حوالے سے تفسیر روح البیان میں ایک اور نکل روایت ہے کہ سب سے پہلے لوادت کرنے والا ابلیس لائین تھا کیونکہ یہ خود قوم لوت کے سامنے حسین و جمیل عمرت کے شکل میں آیا تھا اور انہیں اپنے غلیظ حرکتوں کی وجہ سے اپنی طرف مائل کرنے میں کمیاب ہو گیا جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اسے بدفعلی کا نشانہ بنایا جس کے بعد انہیں اس کام کا ایسا مزہ پڑا پھر جس بیریش لڑکے کو دیکھتے تو اپنی حویث کا نشانہ بنا لیتے ہیں قرآن پاک کے مطابق پہلی مرتبہ لوادت کموں بیش چار ہزار سال پہلے ایجاد کیا تھا جس کی وجہ سے اس قوم پر اسمان سے پتھر برسائے گئے اور وہ لوگ زمین میں دھسا دئیے گئے بدقسمتی سے صدومیت یعنی لوادت اب اس سے بھی کہیں زیادہ پائی جاتی ہے نہ صرف غیر مسلم ممالک بلکہ اسلامی ممالک میں بھی اس کام پر کاروبار چلائے جا رہے ہیں اللہ پاک نے ان لوگوں کے بارے میں ایک کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جان کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں تو دن نکلتے ہی انہیں چنگار نے آ لیا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا اور ان پر کنکر برسائے گئے ناظرین صدومیت ایسا گندہ فیل ہے کہ دوسرے بڑے سے بڑے گناہ کے مرتقب ہونے والی قوموں پر بھی ایسے پتھر نہیں برسائے گئے جیسا کہ قوم صدوم پر اور اس گناہ عظیم پر علماء فرماتے ہیں کہ جس نے بے ریش کو شہوت سے بوسا بھی دیا اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ ستر بار زنا کیا جس نے ماں سے زنا کیا اس نے گویا ایک کواری لڑکی سے ستر بار زنا کیا اور جس نے کواری لڑکی سے زنا کیا اس نے گویا دوسری ہزار عورتوں سے زنا کیا استغفراللہ پیارے دوستو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین ہماری اولاد ہمارے عزیز و قارب کو اس گناہ عظیم سے اپنے حفاظت میں رکھے آمین یار بلالامین موسیقی 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 موسیقی